ہفتے میں ایک دفعہ سر میں درد ہوتا ہے شفا کی تو اللہ صحیح شفا عطا فرمائے وَلَهُمَا سَكَنَ فِي اللَّلِ وَالْنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ صبح و شام تین تین دفعہ تین دفعہ بسم اللہ عوض باللہ من الشیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی بہتر ہوگا کہ اس وقت دائے ہاتھ یہاں پیشانی پھر رکھ لیں اور دے پڑھ لیں سورہ انام آیت نمبر تیرہ دو ٹائم کر لیں گے ونہ تین دن کا عمل ہے انشاءاللہ تعالی درد سر غائب ہو جائے نفسی آتی مریض ہے کیلئے مجرم نصحہ وظیفہ قصرت سے تلاوت اور استغفار کی قصرت مختصر استغفار پڑھا کریں استغفراللہ ربی یا استغفراللہ لعظیم ایسے لفا استغفراللہ استغفراللہ مانن سخم نایت وہ جو منصور کرتے ہیں کوئی آیت اونن سہا یا ہم اسے بھلاتے ہیں نات بخیر منہا ہم لاتے ہیں بہتر اس سے او مثلحہ یا اس جیسی نصح مٹانے کو کہتے ہیں نصح منسوخ ممخور اور ناسخ نافست نافست کی تین قسمیں ہیں بعض مضامین تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور حکم بھی منسوخ ہو گیا اور بلکل ختم کر دی گئی اور بعضوں کی تلاوت تو منسوخ ہے لیکن حکم باقی ہے اور بعض آیات کا حکم باقی ہے تلاوت باقی ہے اور حکم منسوخ ہے منسوخ محض ایک منسوخ تلاوت دون الحکم منسوخ الحکم دون التلاوت آسان سی بات ہے خدا کے بندو بلکل مہوہ کرنا ہٹا دینا اللہ کو اختیار ہے اور نہیں حکم تو برقرار ہے لیکن تلاوت جائز نہیں ہے وہ احادیث میں چلا گیا اور تلاوت جائز ہے حکم نہیں رہا ایسی آیات قرآن میں ہیں فقہاں کے ہاں مشہور ہے کہ پانچ سو آیتیں جلال الدین سیوتی وغیرہ نے کہا کہ نہیں ستر ہے اور شاولی اللہ نے کہا ہے کہ ساتھ ہے عبید اللہ سندھی نے کہا ہے کہ پانچ ہے بلکہ ہے ہی نہیں پنچ پر معنی بھی نسخ فی القرآن کے منکر ہے عبید اللہ سندھی کے اتباہ میں جماعیر اہل سنت والجماعت مفسرین اہل حق نسخ کے قائد مانن سخ من آیتیں وہ جو منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت او نن سے ہاں یا بھولاتے ہیں ناتب خیر من ہاں لاتے ہیں بہتر اس سے او مثل ہاں یا اس جیسی بات سنو آیات آپس میں مساوی ہے یا بہتر ہے لیکن گٹیا کوئی نہیں مشہور ہے کہ اہل سنت تفاظل بین آیات کے قائل نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آیت آیت کے برابر ہے قرآنیت اور ثواب میں یا بہتر ہے لیکن ساتھ والی کو بتر نہیں گئیں گے نچل نہیں کہ سکتے خیر اور مثل خیر اور مثل یہ آداب ہے عالم تالم آئے آپ جانتے نہیں ان اللہ لہ کل شین قدیر بے شک اللہ چیز پر قادر ناتب منسوخ اسرار و حکم ہے کچھ لوگ اس وجہ سے بہت گئے تھے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے اس کا علم محیط ہے ایک حکم نازل کرتا ہے اور پھر کہتے یہ نہیں رہا اسے کیا ضرورتی جواب ایک حکیم ڈاکٹر مریض کو تین دن دوا بتاتے ہیں چوتے دن ایک اور اور پانچوے دن کہتے دوا چھوڑ دو اس کو پہلے سے فتح تھا کہ دوا چھوڑائی جائے گی لیکن اس کا ٹائم آئے گا اصولی تفسیر میں ہے کہ حقیقت میں انتہا الحکم بے انتہائی لئے اللہ انتہا اور حکم بے انتہائی لئے اللہ اللہ ختم ہو گئی حکم جاتا رہا ہے بے شک اللہ کا راج آسمان زمین وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّم وَلَا نَصِير نئیے تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نمد یہ پیغمبر سے پوچھنا کہ آیات کیوں تبدیل ہوئی یا ناسخ منصوخ کیوں ہیں یہ سوال صحیح نہیں ہے اَمْ تُرِيدُونَا اَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُم کیا چاہتے ہو کہ پوچھلو اپنے پیغمبر سے کما سوئے لِموسیٰ من قبل جیسے پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیا پوچھا گیا تھا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَلَّهَ جَهْرَ فَآخَذَتْكُمُ السَّوَائِقَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ایسے سوالات کرتے ہو کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے پیغمبر سے جیسے سوال کیا گیا تھا موسیٰ سے اس سے پہلے اس سے تو ایمان تباہ ہو جائے گا وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرِ بِالْاِيمَانِ اور جو کوئی بدل دے کفر کے ساتھ کفر کو ایمان کے ساتھ یعنی ایمان چھوڑ دے کفر لے فَقَدْضُلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ پس وہ بہگ گیا سیدھے راستے سے سواء السَّبِيل اصل میں ہے السَّبِيلُ السَّوَاء اور یہ قائدہ ہے کہ صفت مضاف ہوتی ہے بُرْدُ قَطِیفَتِ بُرْدُ قَطِیفَتِ سواء السَّبِيل مانا کریں گے